اور اسی کے اندر ایک ٹاپک کا سکیما مارک اپ کا پھر بار ڈاٹ ای اکسی پہ بات ہوئی تھی سرچ اپریٹر پہ بات ہوئی تھی اور سرچ کن ہم نے ڈسکس کیا تھا اور بالکل جو ایڈوانس گوگل سرچ اپریٹر پہ بات ہوئی تھی اور ای کامرس ویب سائٹ کا مہنگ خودہ سا بتایا تھا ٹھیک ہے اوکے اس میں ای کامرس ویب سائٹ کے ایسیو پہ ہم نے بات کی تھی یہ ساری ہماری ڈسکیشن تھی جو لاسٹ ٹیچر میں ہم نے بات کی اس کے بعد نیکس ہماری جو ڈسکیشن آج ہوگی اس میں گوگل اپ ڈیٹ کو شروع کریں گے گوگل اپ ڈیٹ کو شروع کرتے ہوئے ہم ایسی ایسی آف پیج کی طرف جائیں گے اور جب آف پیج ختم کر لیں گے پھر کچھ ڈیٹ کرنا اس کے بعد بھی انیلیٹک اس طرح کی چیزیں اور ٹیکنیکل آئیں گے بات میں لیکن فیلال ہماری جو ڈسکیشن ہے بھی وہ جو سٹارٹ ہوگی اس میں گوگل اپ ڈیٹ پہ پہلے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکس ہم آج سے ٹاپ پہ کو آج سٹارٹ کرنے جائیں گے کوشی کریں جو لوگ آپ میں سے اسپیشلی جاوب پیجہ انٹرنشپ پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کہ جب آپ مارکٹ پہ کام کیلئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے زیادہ جو کام ہے مارکٹ میں جب جاوب ملتی ہے جا انٹرنشپ ملتی ہے وہ پہلے آف پیج کے والے سے ملتی ہے چونکہ نئے ساتھی کو چونکہ آن پیج کے لیے ویب سیٹ کے پیسفرڈ ریکوائیڈ ہوتے ہیں پیسفرڈ سے ویب سیٹ کے ایک سیس دینی پڑتی ہے تو نارملی نئے بندے کو لوگ اپنی ویب سیٹ کے سیس کم دیتے ہیں اور شروع آف پیج سے ہی تنواتے ہیں پھر آئی سائج تر جیسے تو آپس میں ریلیشنے کو ٹرسٹ ریلپ ہوتا تو پھر اس کو ویب سیٹ کے پیسفرڈ میں بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آن پیج کی آئی آدھی ہے ڈیسٹ آب میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں میرے ڈیسٹ آب پہ آپ لوگ آجائیں تاکہ اور تھوڑا سا جو بیٹھے ہیں وہ ساتھی جو کہہ لیں کہ جنہوں نے پہلے کچھ کلاس سے لی بھی ہیں سینئے لوگ بیٹھیں وہ بھی ہوگی انہوں نے چیزیں جو پہلے کی ہوئیں لیکن پھر بھی کوئی پیشن ہو ساتھ ساتھ وہ بھی کر سکتے ڈیسٹوپ میرا آپ لوگوں کے سامنے سب لوگ جو کلاس میں آڈیو لیچل بھی بات کر رہے تھے ان کو ہوفلی میرا ڈیسٹوپ نظر آ رہا ہوگا اس ڈیسٹوپ پہ ہمیں بات کرنی ہے آجی گوگل اپ ڈیٹ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرویل کے حوالے سے بھی ایمپورٹن ہے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں جب آپ انٹرویل میں جاتے ہیں کہ آپ نے گوگل اپ ڈیٹ کیا ہوتی ہے کس کس اپ ڈیٹ کو آپ جانتے ہیں اس طرح کی ڈسکریشن چلتی رہتی ہے اور پہلے سے گوگل اپ ڈیٹ کی میں آپ کو ڈیفنیشن دیتا ہوں کہ یہ ہوتی کہ ہے کہ گوگل اپ ڈیٹ بسیکلی آپ سمجھیں کہ گوگل اپ ڈیٹ ان ویب سائٹ پہ چیک ان بیلنس رکھتا ہے جو گوگل میں رینک ہوتی ہیں جو رینک نہیں ہے ان کو چیک بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ نارملی یہ اپ ڈیٹ انہی کے لیے ہوتی ہے جو رینک انہی کے اوپر پالٹی زیادہ لگتے ہیں جو رینک ہوتی ہیں کیونکہ انہی کو اگر وہ کونٹی میں اتھر ہی ہے تو انہی کو پیٹھٹ کیا جاتا ہے گوگل اپ ڈیٹ کا مطلب یہ کہ گوگل آپ کا اون پیڈ آف پیڈ جتنا بھی کمپلیٹ ہم ڈسکرس کر رہے ہیں اون پیڈ آف پیڈ آپ کا کونٹینٹ ویب سائٹ ویب سائٹ کی سپیڈ آپ اس کا آپ پیڈ جتنی بھی چیزیں ایسیو میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں گوگل چیک کرتا رہتا ہے جو ویب سائٹ رینک ہیں کیا انہوں نے ان چیزوں کو پورا کیا ہوئے پھر جو ویڈ بھی ہے جو پال کی اپ ڈیٹ ان کے لیے اُھنے جو ٹاپ ٹین پرینٹی ترٹی پورٹی فٹی فٹی ہوتے ہیں جو ٹاپ ہنڈرڈ والے ہوتے ہیں عام طور پر جو اپ ڈیٹ ان کے لیے ہوتی ہیں اگر ہی کچھ نہیں تو گورنمنٹ دو آت آؤ اٹیکس لگا دے تو انس پہ کوئی ایمیٹ نہیں ہے ایسی جو ٹاپ ٹاپ ڈرڈ تک نہیں ہو ان کے اوپر کوئی ایسا ایمٹیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پہلی رینک نہیں تھی وہ ہو بھی جائے گا تو ان کو فرق ہوئی نہیں پڑا اور پھر اپ ڈیٹ ہوتی ان کے لیے ان کے لیے ہیں جو ٹاپ پے بھی ہوتے ہیں اور پورٹی فٹی فٹ نہیں کیا ہوتا کچھ لوگ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ شروع سے شورٹکٹ میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مائن میں ہوتا کہ ایک دفعہ رینکنگ لے لی جائے ایک دفعہ ٹاپ پہ آج ترجمة نانسي قنقر اگر آپ ڈیسٹس کر رہے تھے تو میں اگر آپ ڈیسٹس کر رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہوا آپ کی ٹریفک نیچے آپ کو ٹریفک سے پتہ چال جاتا ہے رینکنگ سے پتہ چال جاتا ہے ڈیسٹس کر رہے تھے اگر ہنڈر ترجمة نیچے آگے سمجھیں کوئی ڈیسٹس ہو گیا آپ کی ٹریفکی سے اگر ہنڈر تھی ٹریفکی سے نیچے آنے کا مضلب تھا اس نے آپ کو پہلے پیسے نکال کے جب ٹاپ آج سے ٹاپ ٹین میں کر دیا جب پھر ٹاپ ٹین سے ٹاپ ٹین میں کر دیا جب پھر ٹین سے ٹاپ ٹین میں ترجمة نیچے ہیں ہمیں فتہ کہ تو مائنر لیول کا اسیو بنا ہے اس کو بھیڈ کرنا بنتا ہے ہی اس لیول کے اس لیول کا بنتا ہے تو طبیٹس کرتے ہیں پھر ٹین میں کرنے کا ریکوری ہوتی ہے پھر ٹین نہیں ہوتی پھر ہم دیکھیں گے کیا مسئلہ پھر اس کو ٹھیک آنے کی کوشش کی جائے سم ٹیم ایسا بھی ہوتا کہ ہنڈر ٹین ٹریفک اٹھ جاتی ہے لہنے کہ آج ٹیفک ہنڈر تھی کال دو جی ایجرا پہ آگے اس کی اس طرح کی ایشوز میں ٹائم پہ ویٹ کرنا نہیں بانتا پھر ہم پوراں دیکھتے کہ کیا ایشو ہوا نارمولی تو جس کی ویب شیئر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی ہوتا کہ کیا کیا اسے ایسے نہیں ہوتا کہ ویب شیئر آپ کی ہو رہا تو پتہ ہو اس کے اون پیج پہ اور پیج پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ آپ کو سامی پتہ ہوتا ہے اس کے ایسے میں تو آپ اس کو پرون ٹھیک کر لیں گے لیکن اگر کلائنٹ کی ویب شیئر آپ کے پاس آئے گی اس میں اپ ڈیٹ ایک اور بات کے اپ ڈیٹ ان کے لیے نہیں ہوتی جنہوں نے کمیرس ٹیک نہیں کی ہوتی اور کہیں میری ویب شیئر میں اس کو دیلی رینور اپ ڈیٹ بھی کرتا ہوں پریش کونٹینڈ بھی ڈابتا ہوں کوپی پیس بھی نہیں کرتا زیادہ کیور بھی اس نوال نہیں کیے آپ پیج بھی میں نے کالٹی کیا تھوڑا کیا اچھا کیا تو کوئی اپ ڈیٹ آپ کی لیے نہیں اگر آپ نے آن پیج آف پیج میں میں نے کاف پیش آٹ کٹ نہیں کیا آپ نے ایک مکنٹ یونیک رکھا کافی پیس نہیں کیا آپ نے کیورڈ کنٹرول استعمال کیے ان کی جیسٹی کو منیج کیا بلاک ایسیو نہیں کیا تو کوئی اپ ڈیٹ آپ کی لیے نہیں ہے آپ اپ ڈیٹ آتی رہ گی آپ اپنے روٹین میں رہیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے کہ اپ ڈیٹ آئی تھی آپ کو فیس بوک کے لوگوں کے میں سے نظر آ رہے ہیں اپ ڈیٹ آنس کی کل جات لیکن فرنٹی کے لیے آپ سے اپ ڈیٹ کوئی نہیں ہوگا اپ ڈیٹ آئی تب ہی ہوتا ہے جب آپ سے کوگل کی ہوگا مجھے میرے پاس ایک ویب سیٹ تھی جس کے اوپر بیک لنکھ ہم سیل کرتے تھے بیک لنکھ بائی سال کا میں نے کل کوئی نکوڈسکیشن ہوئی بھی تھی باقی آو پیج میں بھی آ بھی جائے گی تو اس کے اوپر ہم نے اچھی ویب سیٹ تھی اچھی ویب سیٹ تھی اور اچھی رہی تھی لیکن میں نے کہا کچھ تین چار ماہ ہمارے ویب سیٹ لگے رہے تو اس میں جی ہوگا کہ گوگل نے نکال کے دوسرے تیسرے پیج پہ کر دی ہے اب وہ چونکہ ویب سیٹ لگائیں تھے زیادہ ویب سیٹ لگائیں تھے اس کو پرنٹی پڑھنی تھی کم زیادہ ٹائم لگتا تھا لیکن وہ ویدن تیری فور منت ویب سیٹ لگے پکڑا پیشے کر دی ہے اس کو مسئلہ ہی بہتا ہے بلکل جیسے آپ ڈاؤٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے اگر صحیح اس کو پتا چل دیا جی ایشو ہوا تو ٹریٹمنٹ کرے گا ٹھیک ہو جیسے میں نے باز کیا کہ ہنڈر سے ٹین پہ یوزر ٹریفک آتی ہے تو پھر اگر آپ کی ویب سیٹ ہے تو پھر میجر آپ کو ایشو بنا پھر آپ کو پتا ہی ہی ہوتا کہ آپ نے کیا کیا اگر نہیں پتا چلتا آپ کو تو پھر ہم کونٹینڈ کابی پہ چیک کرتے ہیں ویب سیٹ کو فریش رکھتے ہیں ویب سیٹ کی بیک لینگ چیک کرتے ہیں جو بیک لینگ آپ کے سپیم بیک لینگ ان کو رموو کرتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں پتا چلتا تو ان کا ہم آف پہ ہی روپ دے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیک لینگ کان کان سے آ رہے تھے بننا تو بیک لینگ کان سے آ رہے تھے تو اگر بیک لینگ کی وجہ سے ایشو بننا بیک لینگ کا آپ کے سپیم سکور ان کا زیادہ ہے تو آپ آف پیج کو سٹاپ کرتے پھلا نورملی اس کا سنوشن ہوتا ہے جب آپ کو ایسا ایشو بنتا ہے ہم آن پیج سے جات ہو جاتے ہیں آن پیج سے مظلت ہے تو سکیان زیادہ آنس میں باہر آنے کا چانس ہوگا آپ کو اگر آپ کو پلنٹی کری اور اگری بات میں نے کیا آف پیج پر روپ دیتے ہیں چونکہ زیادہ اگر آف پیج کی وہ ایسے ایشو بننا ہوا لیکن بپل نہیں بتاتا آپ کو کیا مسئلہ بنا ایک طرح کریئے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ایشو بننا ہاں ویب سیٹ میں وائرس ہو جائے تو لکھا ہوگا ویب سیٹ میں وائرس ہے ویب سیٹ میں وائرس ہو تو ویب ماسٹ ٹول پر بتا جاتا کہ وائرس اس لیے آپ کو نکال آنے ایسے ہو جاتا ہے ویب سیٹ میں وائرس کا ویب سیٹ میں وائرس ہے لیکن اگر پھر آن اور آف پیج کی وجہ سے اگر آپ کو نکال لے گا تو وہ تھیر نہیں آپ کو انفارم کیا جاتا تاکہ کیا مسئلہ ہے پھر آپ کو خود ہی سارج کرنا ہوتا ہے کہ کیا ایسی ہو سکتے ہیں جہاں جاتے پھر کوئیٹن کرنا چاہتے ہیں کوئیٹن لوڈ پیر میں ٹائپ کرتے رہا کریں اور جیسے ہی میں کوئیٹن کرنا تو اٹھا کے پیس کیا جلدی کوئیٹن ہو جائے وہ جلدی بات آکے بڑھ لے اچھا اس کے بعد جو آپ کے سامنے اپ ڈیٹ ہے یہ پانڈا کے نام سے بہت فیمس اپ ڈیٹ ہے کوئی آج سے وہاں دس سال پہلے آئی تھی اور اس میں پردر اپ ڈیٹ آتی رہتی چھوڑی چھوڑی پہلے دفعہ جو پانڈا کے نام سے تھی اس کے بعد اسی میں جیسے ہوتا ہے کہ ورزن 1 2 3 4 5 اس نے اس پر بھی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے اور پانڈا کا نارملی تارگٹ آپ کی ویب سائٹ کا آن پی تھا یہ بسیکل اس کا تعلق کونٹینڈ کے ساتھ جاتا تھا کونٹینڈ میں نے آن پی کی بات کر دی کونٹینڈ کے ساتھ تھا کہ آپ کا کونٹینڈ کہاں سے کوپی پیسٹ، کوالٹی، لو کوالٹی، سپنڈ کیا گیا اور اپ ڈیٹ نہ کرنا ویب سائٹ کو جس ساری چیزیں ساری چیزوں کی وجہ سے پانڈا آپ کو پکڑتا ہے میں نے ایک جیمپل دی کہ ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کر رہے کوپی پیسٹ کر رہے، سپنڈ کر رہے، کوالٹی اچھی نہیں ہے آپ کی لو کوالٹی کونٹینڈ ہے آپ کا زیادہ کیورڈ آپ استعمال کر رہے ہیں آرٹیکل کے اندر آرٹیکل کو اوور آپٹیمائز کیا گیا یہ ریزن ہو سکتی جب آپ کو پانڈا آپ کی ویب سائٹ کو جیسے پانڈا سٹائل بنا کے کھڑا ہوا ایسی گوگر نکالتا ہے آپ میرے کل کبھی آئی تک رینک ہوئے نہیں آپ میں سے لوگ میرے کل اس لیے آپ کو اس کی سزا کا بھی اس رہاں دادہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا جب ٹاپ پہ ہوتے ہیں اچھا خاصا بزنس آ رہا ہوتا ہے کالنگ آ رہی ہے کہ دیلی تین چار پائنٹ دس لیکن جیسے ہی آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی بزنس بلکل ایسی ہو گیا اس کی سزاہ ایسے ملتی جیسے آپ کی شاپ اور وی سینٹر کے فرنٹ پہ ہو بلادے کے فرنٹ پہ شاپ ہو وہاں سے نکال کے وہ آپ کو ٹھوکر سے آگے چھوڑا ہے اس طرح کی سزاہ ملتی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ وی سینٹر کے فرنٹ پہ کتنا بزنس تھا جب ٹھوکر سے باہر نکال کے گا تو پھر کسپر کوئی نہیں آئے گا اس کی اگر آپ دیفنیشن ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کیا کہتا ہے ڈیفنیشن میں کہ بیسی کے لیے ایسا ایسا الگریضم جو گیارہ میں گوگل نے پرسٹن لے کے آج اس کا مقصد دیکھتا ہے کہ لو پوالٹی کونٹینٹ کو پکتا ہے میں اس الگریضم کو پیشری اس نہیں کرو اور بھی چھوٹے کافی ہیں کہ یہ بیسی کلی کونٹینٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کونٹینٹ نہیں ٹھیک ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا نکالا جاتا ہے اور ٹاپ کوالٹی کونٹینٹ کو ٹاپ ایل آ جاتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کونٹینٹ بہت زیادہ قوالٹی ہے لو قوالٹی ایک تو کہ ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کتنا کرتے ہیں دوسرا جیے کہ ویب سائٹ پہ یوزر کتنا رکھتا ہے اب یوزر کا رکھنا ویب سائٹ کا اپ ڈیٹ ہونا بلکل آپس میں ان کا ہوتا ہے یوزر ان ویب سائٹ پہ نہیں رکھتا جو اپ ڈیٹ نہیں ہوتے یوزر ویب سائٹ کے کس کس یوزر کی ویب سائٹ کے اندر نیویگیشن کیا کہاں کہاں موگ کرتا ہے کہاں سے ایجزٹ کرتا ہے کتنا ٹائم اس کو دیتا ہے یوزر کا آپ کا پر یوزر کیا سیشن کتنا ہے ویب سائٹ کے اوپر یوزر کا جو ٹائم سپنڈ کرنا اس سے گوگل کالکلیوٹ کار لیتا ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر کیا ایسیوز ہے کیا اس کو پاندہ باری پلنٹی پڑھنی چاہیے کیونکہ یوزر نہیں پرسند کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے دوسرا جیے کہ جیسے ہیں پہر پیشنی پہ رہے ہیں ملٹی پلی جو آپ کی ویب سائٹ پر نہیں لوگ رہے ہیں آپ کا باونس ریٹ جو ہے وہ سیونٹی ایٹی کو تنچ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ گوگل پر پکڑے گا آپ وہ آج نہیں کل نہیں ایسا ہم ایسیو کر رہے ہوتے ہم اپنی ویب سیٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کا بان سیٹ کہاں جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ایسیو میں ہمیں یہ ٹاسک ملتے ہیں کیونکہ آپ ابھی ریگلر فیلڈ میں نہیں آئی اس طرح سے آپ کو مین ایسیو کا انداز ہے لیکن ایسیو میں چھوڑی چھوڑی جوب بڑی آتی ہے بس لیکن ایک جوب ہمیں ایسی بھی آتی ہے کہ میری ویب سیٹ کا بان سیٹ ٹھیک کر دے بس جی جوب ہے بہن سیٹ پہتے ہیں بہن سیٹ پہتے ہیں بہن سیٹ پہتے ہیں پورا آن پہ جائے اس کے ساتھ آف پیج بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹی وڈ غلط ہے غلط ٹی وڈ سے آپ رینٹ ہے جیسے آپ کو لاز میں میں نے ایک ویب سیٹ دکھائے کی اس نے کہا تو ایسیو ٹریننگ ان ہنڈی جا ڈیپرنڈ اور ایسی چیز کی جو سرویس نہیں دے رہے گروز سرویس سے ویب سیٹ بھی جو دھر آئے گا بہن سیٹ اوپری جائے گا جس ساری جزیں ملکہ آپ کو پانڈا آپ کی پیچھے پڑھتا تھا پھر میں کہتا ہوں کہ پانڈا آپ کے لیے نہیں اگر آپ جنگوں کو ٹھیک کر کر رکھیں برنہ جی کسیں بہت زیادہ کرتی ہیں جو کہ جب آپ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں بزنس چاہ رہا ہوتا ہے ارلنگ آ رہی ہوتی ہے تمہارے ہوتے ہیں چانہ جب دبان باندھ ہوتی ہے تو پھر ہمیں کچھ نہیں آتا کرنا کہ اس لیے خوش کریں کہ اس کے بچنے کی ہی ٹائٹ اچھا آپ اس کو وائل کیسے کرنا ہے اس کی کوئی ٹپس ہیں مین ٹپس وہی ہے کہ فریش کونٹینٹ ریگلر اور فریش ڈلیٹ کریں جو اچھا نہیں ہے کوپی پیس بلکل نہ کریں کوپی اس کے ایسے چیک کر سکتے ہیں کوپی پیس کے پاس بہتی بھیر کہ آپ اپنی ویب سیٹ پہ جو لو کالٹی کونٹینٹ ہے اس کو نکال لیں لو کالٹی کونٹینٹ کا پتہ تھا یوزر کے پیپ ویپ پہ یوزر کتنا ویپ ٹپس اگر کونٹینٹ کم ہے پیج پہ تو اس کو ٹھیک کریں زیادہ کریں آپ کے پوری ڈسکرپشن ہو جس کے لیے بھی آپ نے وہ پیج بنایا ہے تو اگر ویپ سیٹ پہ کونٹینٹ آپ کا قوالٹی میں اچھا ہے قوالٹی میں چاہانے کا مطلب جو ہوتا ہے کہ کوپی پیس کیا جا آپ نے آرٹیکل سے سپین کیا کیا آپ نے کسی نئی چیز پہ نہ لکھا وہ پرانی چیز کو آپ لے کر چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کسی پرانی چیز کو کبر کر رہے ہیں جس کو پر گوگل کے پاس بہت آزار پریش کونٹینٹ ہے اس کے اوپر آپ کے پرانی آرٹیکل لگتا ہے وہ بیسکلی پھر آپ کو اچھا اپنی جس سے رسپونس آئی گا اس طرح پر ٹکی سلائیڈ میں وہ بہت آتا ہے کہ ویب سیٹ پہ بہن سیٹ کتنا ٹائم کتنا جب گوگل اینالیٹک ہم پڑھیں گے تو آپ کو وہاں چیزیں نظر آئیں گی سارے چیزیں اینالیٹک میں آ رہی ہوتی کہ ویب سیٹ پہ بہن سیٹ کتنا ویب سیٹ پہ بہن سیٹ کتنا ایک ایک پیچر آپ کو اس طور سے مل جاتا ہے این چیزوں کو کنٹول کرنے کا مطلب ویب سیٹ پہ آپ نے روکا ہوا لگرین کے لئے آپ کو اچھی پیج میں مسئلہ ہو جب وہ پیجیز ضروری نہیں ہوتا کہ ویب سیٹ پیج میں مسئلہ ہو آپ کو پتہی انیلیٹک کے اندر جاکے ہم پر پیج چیک کرلیتے ہیں پیج میں اپس پیج پہ چیک کرلیتے ہیں گوگل انیلیٹک کے اندر پر پیج آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کس پیج کو چیک کرلیتے ہیں مثلا بہت دفعہ ایسا بھی ہو سکتا کہ آپ کی ویب سیٹ پاکستانی ایڈیا میں رہنک آپ نے غلط کیورٹ سے ایڈیا میں رہنک کیا ہو اس کا منطقہ جو اینڈیا سے ٹریک آئے گی پاکستانی ویب سیٹ پر تو ویب سیٹ پر رکے گی نہیں چونکہ اس کو ویب سیٹ خود کے پتہ چل جائے گا ویب سیٹ پاکستان نہیں ہے تو وہ ویب سیٹ پر اس لے نہیں کرے گا چونکہ اس کو ویب سیٹ پاکستان نہیں ہے چونکہ اس کو ویب سیٹ پاکستان نہیں ہے چونکہ مسات سیٹ پاکستان کی تاکستان نہیں ہے ساری پانڈا سے بچیں گی کرونا بار بار زیادہ آ رہا ہے ہم پانڈا سے کیسے بچیں گی اس میں کوئی ٹپس ہیں اس میں یہ ٹپس آپ برید کر لیں جس پہ نمبر وان پہ ڈبلیکیٹ اوور لائپنگ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آرٹکل ویب سیٹ میں اوور لائپ کر رہے ہیں ایک ایزہ بار بار ڈسکس کر رہے ہیں ساری نمبر پور پہ کسی نے کہا کہ ساری نمبر پور کا مطلب یہ ہے کہ گوگل اینیٹیٹ میں جا کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کون سے پیج ایسے جن کی قوالٹی لوگ ہے قوالٹی لوگ ہونے کا مطلب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ان پیجز پہ ان پیجز پہ کام ہوگا ان ویب سیٹ کے ان ویب سیٹ پہ پر یوزر کا ٹائم کام ہوگا یوزر نے ان کو ٹائم کام دیا ہوگا جلدی وہاں سے اور پھر تین ٹیٹ یوزر پتہ چلتا ہے ایک تجھے کہ اس پیج کا بہن سیٹ زیادہ ہوگا اس کے اوپر یوزر کا ٹائم کام ہوگا پھر وہ پیج وہ ہوگا جس سے یوزر ایڈر کرتا ہے گوگل انیلیٹک کے اندر آپشن ہوتی ہے جو ابھی چل کے ہم دیکھیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر میرے کس پیج سے زیادہ نکل کے جاتا ہے یعنی آپ کی پاس اوپشن ہوتی ہے انیلیٹک کے اندر کے یوزر آپ کے کس پیج سے آؤٹ ہوتا ہے کہاں سے وہ نکلتا ہے اس سے پتہ چل جائے کہ یہ پیج اس کو پسند نہیں ہے آپ اسی پیج سے نکلتے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے ویب سیر پھارے گا جب کام آپ کا ہوگا اس پیج سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اچھ اپنی ہی ویب سیٹ کے اندر آپ کا آرٹیکل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو نکال لیں کسی سوٹ ویٹ سے بنایا گیا آرٹیکل کسی سوٹ ویٹ سے تیار کیا گیا جیس شورٹ آرٹیکل لینکھ کم ہے ورڈ کم ہے کریکٹر کم ہے دو تھی لائنوں کا آرٹیکل گرامر سپیلنگ کی گلتیاں چیک کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں جن سے آپ اس سے پانڈا سے بچ سکتے ہیں آپ اس لائیڈ میں ہوگا صرف یہ ہی کہتا ہے کہ آپ اپنا فوکس کریں کونٹینٹ یونیک ہو اوکے اس کے بعد آجیں کہ یہ ایک بڑا ایپورٹنٹ ہے یہ بھی میبی فریش لوگ کے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے بلہ ہم کیا کرتے ہیں فرض کریں کہ اگر ہم نے کہیں میں اگر فرض کریں فیس بوک پہ اپنی پوست لگاتا ہوں جا اور لوگ فیس بوک پہ اپنی پوست لگاتے ہیں پروفائل اچھی ہے گوگل ٹرانسیٹ کو چیک کر سکتا ہے کیا مطلب اس کا یہ گوگل ٹرانسیٹ کو یہ بلکل چیک کر سکتا ہے اگر میں نے آپ کو بتایا تھا جو لڑکے میں نے ان کو بتایا تھا کہ گوگل ٹرانسیٹ کر کے ایجت نہ استعمال کریں اس پر ہی رائیٹ کریں تھوڑا سا تاکہ آپ اسی سے نکل جائیں کہ اگر وہ ٹرانسیٹ کیا کونٹینٹ کو چیک کرتا ہے تو آپ ٹوانٹی تھرٹی پرچینٹ اس کو ٹھیک کریں کیونکہ اگر آپ بلکل لگائیں گے تو بلکل چیک کر سکتا ہے وہ جو اسی نے ٹرانسیٹ کیا وہ بلکل پکڑ سکتا بہتر ہے کہ اس کو چینک کریں جتنی پوسٹی بلکل ہو سکتا ہے تاکہ وہ ایک کوپی پیر سے نکلیں اچھا یہ بات تھی بات تھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کی ویب سیٹ پر دو طرح کی اتھارٹی ہوتی ہے تو ویب سیٹ کی اتھارٹی ہوتی جب پھر اس کے رائیٹل کی اتھارٹی ہوتی میرا یہ نیم ہے اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے یہ میری ڈیگی ہے اگر آپ کی کسی اچھی کمپنی طرف سے آرٹیکل ہے تو کمپنی کا نیم آ جائے یعنی آرٹیکل کے ٹاپ پہ ٹاپ رائٹ یا لیٹ پہ ہننگ کے ساتھ منشن کرنا چاہیے اس کے بعد کمپنی کون سی اور کتنے منٹ میں ریڈ ہوگا تاکہ یوزر کو لگے کے یہ واقعی کسی اچھے رائٹر نے ریڈ کیا اس کو رائٹ کیا ہے چونکہ رائٹر کو دیکھ کے بھی لوگ بات دفعہ آرٹیکل کو پڑھ لیتے ہیں کہ کون سا رائٹر اس کی اپنی اتھارٹیک کتنی اس کی پروفائل کتنی اس پر ہوگا ہے اس نے ہم پوست کرتے ہیں میں خود بھی اپنی ساتھ پروفائل لنکھ شیئر کرتا ہوں تو بات اس سے بڑا فرق پڑتا ہے پروفائل لنکھ ساتھ ہوتا ہے تو سیل کنورجن اور طرح ہوتی ہے جب نہیں ہوتا اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں چونکہ ہو تو پھر ہی اب لکھیں اس کے بعد لاس آجیں کہ اگر گوگل نے آپ کو بلنٹی پڑ چکی ہے آپ کی ٹریکل بلکھو نیچے آ چکی ہے تو پھر کیا ایکشن ہوگا میں تائیس کرتا ہوں مجھے تو سلائیڈ مل دے اور میں گوگل میں جب بلنٹی سے ٹریکل نیچے گلتی ہو وہ کیسے گلتی ہو اس کی ایزیمپل آپ کو دکھا جب بلنٹی لگتی ہے تو تاب کیا ہوتا ہے اور جب بلنٹی لگتی ہے جب بلنٹی لگتی ہے تو تاب کیا ہوتا ہے تاب کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو جائے گراف دیکھیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے دیکھیں یہ والا کی ٹریکل بڑھ یہ گراف میں اس کی بات کروں یہ اچھا کام ہو رہا ہے جنہیں کہ اس نے کوئی ایفرٹ کی اور اس طرح گراف جا رہا ہے کہ میرا خیال کو پہلے کو تین چار ماہ کا گراف بکھا رہا ہے آپ کو اگر گراف آپ کا اس طرح گروہ کر رہا ہے اس پیس سے تو نورملی ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام آپ نے کیا ریزلٹ آپ کا اچھا رہا ہے نوجہ نورملی ایسی کہلیں کہ اس طرح گراف ہوتے ہیں اس طرح جی آپ گراف دیکھ رہے ہیں اس طرح گراف ہوتے ہیں جو اچھے گراف ہوتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ آج ایک ڈیوزر تھا دو ڈیوزر تین ڈیوزر چار ڈیوزر کرتے 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 ٹریکل کو پتے لیں جمپ نہیں کسی کو بھی لگتا جو جمپ لگتا ہے بعض دفعہ وہ کسی سپیشل بیکلنگ ملا ہو سکتا لیکن گوگل سے اچھے جام بھی لگتا کہ آئیس ٹیپ ہنڈر سی دکال ٹاؤزن ہوگی ایسا نہیں ہوتا سٹیپ بے سٹیپ آگے جاتے ہو اچھا اس میں جب پلنٹی پڑتی ہے اس کا گراف ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نہ گونتی ہوگی آپ سے بلکل گوگل پکڑے گا اور پکڑے گا سجیے دیکھیں جو بلکہ میں ایک اور دکھاتا ہوں چونکہ اپ ڈیٹ سے پاس پڑتا رہتا ہمارا اور جب اپ ڈیٹ آتی ہیں تو گراف جیسے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اہلا دبا دیا آپ آپ کا یہ بہت مستق ہوئی ہے کہ یہ آپ کو پڑنٹی پڑی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ گراف اور دیکھیں اور باہت پر ایسے گراف بھی ہوتا ہے یہ گراف شکر کلکل ایسے گراف ہوتا ہے اچھے کاسی ارنگ کاری تھی اچھے کاسی اکلینگ کاری تھی تیسے گراف بھی ہوتا ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن سچ کرنا ہی کماد ہوگا کیونکہ یہ آن پیج کی مشکل آن پیج کا ایشیو ہے آپ جا کے ویب سیٹ پر تسلی کریں میں اب آپ کو ایک آدھ ویب سیٹ کا دخوا دیتا ہوں کیسے جا کے تسلی ہو سکتی ہے آج کسی بھی ویب سیٹ کی آج ہے اگر ہم ٹریس کرنا چاہیے تو اینلیٹک سے بھی ٹریس ہو سکتا ہے باقی آن پیج ہے تو اس پہ بہتر ہے کہ مطلب کے ٹور سے آپ اس کو ٹریس کریں پرز کریں کہ میں آپ کو کسی بڑی ویب سیٹ کی ایک زیمپل دیکھے چلتا ہوں جس میں آپ کو زیادہ بہتر پتا چلے گا پرز کریں کہ ویب سیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 ہے فی میل کی پروڈیکٹ ہے تو بہن سیڈ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے بی بزنس میں باستر اوپر ہوتا ہے تھوڑا سا جو دھر کم ٹائم دیتا ہے ویب سیٹ پہ بی ٹو بی میں لوگ پورا نمبر لے کے کال کر لیتے بی ٹو سی ویب سیٹ میں لوگ کال نہیں کرتے ویب سیٹ کی براوزنگ کرتے جیسے آپ کے یہ ایک بطیقی ویب سیٹ ہے کپڑے کا برینڈ ہے جس پہ لوگ ویب سیٹ پہ پہل نہیں کریں گے ڈیجے پہلے ٹیک کریں گے پندرہ سوپ ڈیپرنٹ تو اس سے پھر ڈیفنیٹ بہن سیٹ نیچے آ رہے گا اگر میرا کھیال اگر بی ٹو بی وی ویب سیٹ ہے تو ویب سیٹ کے اگر باؤن سیٹ کو سسٹی بھی ہے سیونٹی بھی یا سمجھ آتا ہے اگر بی ٹو سی ویب سیٹ ہے تو اس کا باؤن سیٹ کو تھرٹی ٹوی 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 مرانا چاہیے دیکھ جب میں نے جلل ایک سٹیٹمنٹ دیا لیکن یہ چیزیں ویری کر سکتی ہیں اور لیکن میرا جو ایکسپیرنس ہے بی ٹو بی بہن سیٹ اوپر ہی ہوتا ہے میٹر اس میں پریشان کوئی بات نہیں گوگل کو بھی پتا ہے کہ سبجیکٹ ایسا ہے اور میسے ایک اور بات جو سرپسز والی ویب سیٹ ہوں کی ان کا بھی بہن سیٹ اوپر ہوتا ہے کیونکہ سرپسز والی آپ نے کسی پلمبر سے کام ہے آپ کو اس کی ویب سیٹ ہے تو آپ اس کی ویب سیٹ ہی بلاؤزنگ کریں گے آپ نمبر اٹھائیں گے کال کر دیں گے آپ ویب سیٹ کھولیں گے اوپر نمبر ہوگا نمبر اٹھائیں گے ویب سیٹ بند کر دیں گے کیونکہ آپ کو زور کی نہیں دیکھتے کہ اس کی ویب سیٹ کی سرپسز کو ریٹ کریں گے اس کی سرپسز کی نیچر ایسی ہے میں نے کہا جو اینڈ بیو در پروڈیکٹ ہے ان کی ویب سیٹ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اس لیجے ویلیو کوئی ٹھکس نہیں ہے 20 سے نیچے بھی بہت کام ہوتا ہے اور بہت کام ہوتا ہے پھر اس نے بتایا اب دیکھیں کہ جو گراف سارے آپ جائے کے ذرسے اگر چل کے ہمارا لیکچرس پہ آئے گا میں جس ابھی اس کی توڑی سی رپورٹ آپ کو دکھا رہا تھا کہ کیسے پتہ کال گا ابھی آپ ٹریک کے گراف دے رہتے لوگوں کے اب ٹریک کا گراف کتا جا رہا ہے اس ٹریک کے گراف میں کوئی ہفتے ہفتے دا دل سے نہیں ڈسکین ہوگا ہم ٹریک دیتے ہیں پھر ٹین چار ماہ کا گراف لے کے آتے ہیں کہ ٹریک میں کہاں چیننگ آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ ٹریک ادھر نیچے تھی ابھی کچھ مارچ میں اور مارچ کے پرل میں ٹریک نیچے آنے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارچ میں کونہ ہے تو لوگ بہت زیادہ ڈھرے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے اور پھر میرے کھل روزے بھی تھے کچھ روزوں کی وجہ سے بھی ٹریک آپ دیکھیں کہ جیسے تھوڑا سا کرونا کا لوگوں کو ڈر تھوڑا سا کم ہوگا تو کیسے ٹریک دوبارہ ویبشیٹ کی اوپر گئی کہاں جیسے جا رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ کی پیٹ کمپین بھی ہوتی ہے تو پیٹ کمپین بھی آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے پیٹ کمپین اگر آج آپ کو 10,000 ٹریک لارے گی اپاٹ ڈے اور آپ پچھانے کمپین روکیں گے ٹریک نیچے آئے گی اس کا مطلب پرنٹ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی کیوں ٹریک نیچے ہے اسی جو ویبسیل چلا رہا ہوتا وہ چیزیں ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر میں نے گراف دکھائی تھی گروہ وہ گراف نیچے گریں جب آپ نے کل کوئی مسئلہ آئے گا جا اب آپ کو پتہ چل گیا اگر کوئی مسئلہ آپ کے ہاتھ لگا بہنچٹ بڑھنے کا زیادہ کیور لگے ہوئے تو اس سے مسئلہ بنا مجھے ویبسیٹ پر جیتر کا تائم کم ہوئے تو آپ جاکہ پہلے کونٹین کو ٹک کریں کس کیورٹ سے ٹیفک آ رہی وہ چیکن اگر ایرائیویٹ کیورٹ سے ٹیفک آ رہیے تب ہی بہنچڈ اوپر ہوتا ہے اگر یہ تب بھی بہنچڈ اوپر ہوتا ہے آپ اپنے کیورڈ چیک کریں اپنا کونٹینڈ چیک کریں کونٹینڈ کو پریش رکھیں جو در کس کیورڈ پہ آتا ہے کس پیل پہ جاتا ہے اس کی زیادہ منیٹرنگ کریں تاکہ آپ کو پولیسی بنانا آسان ہو جائے تک 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 بھی 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 بہت سکتے ہیں اگر آپ کسپے سی اگزید ہو رہا ہے آپ کی موزیت سے آپ اے دیکھ سکتے ہیں کی کوئی در کس پہ جاتا ہے بلکلو گرا پہ پتہ ڈال جاتا ہے اگر میں کسی ویب سیٹ کی سیل والے پیج پر لینڈ کرتا ہوں تو باقی پیج پہ جانے کی اگر وہاں بھی ڈیوزر نہیں رکھ رہا تو بہنی سے نہیں کر جائے گا اس لیے یہ کراپ گوگل کے اپرمیٹکلی ورپ سائر کے بیک اینڈ پہ بندتے رہتے ہیں اگر یہ ریپورٹ کرتا رہتا ساری آپ کو ان ٹور سے پر ٹریش کلنا پڑتا ہے یہ اتنا بھی شیمپل نہیں ہوتا کہ آپ پوراں پتا چل جگہ آپ کو دیکھنا پڑتا کیا مسئلہ ہے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں گیا اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں گیا بچے اس میں سے دیکھیں اگر ویبسائٹ چھوٹی ہے تو پھر آپ کو جا کے پیجی چیک کرنا پڑے گا ڈیپنٹ ٹول میں ڈالکے جس طرح کپی رائٹس والا ٹول تھا کپی رائٹس والا ٹول تھا کپی رائٹ والا ٹول تھا اس میں جاکہ آپ کپی سکے والا ٹول تھا وہاں جاکہ آپ ٹرائے کریں گے تو پتا چل جگہ آپ کو کون کون سے پیج کپی پیج چاہتے ہیں اگر آپ کی ویبسائٹ گوگل ایڈ باری ہے تو پھر بلاغ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو پہلے بلاغر ویبسائٹ ہے اس پہ نہیں بلاغ بنانے جاتا ہے اگر آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ صرف کپی رائٹس ڈوڈ اگر آپ کی ویبسائٹ کا یہ تھا یہ ویبسائٹ تھی بسکلی جی اس میں نہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا میں نے لاس ای کامرس ویبسائٹ میں بات کی تھی نا سادیہ وہ بسکلی اگزیمپل ہے میں نے آپ کو وہاں بتایا بھی تھا کہ جو پرمننٹ کٹیگری ہوتی ہیں ان کی کلیور شارٹ ہوتے ہیں اور جو پرڈیکٹ ہوتی ہیں ان کی کلیور لانگ ٹیل ہوتے ہیں یہ میں نے ڈسکس کیا تھا جو بھی آپ پہچھو جائے ہیں اچھا بھی جو افضال بات کریں یہ دیکھیں یہ یوریل ہے وہاں جاکتے ہیں آپ اپنا وہ آرٹیکل ڈالیں گے جو آپ کو بتا دے گا کہ وہ چیزیں کہاں سے آئیں کہاں کاپی پیس ہے اچھا بتا رہا تھا میں کہ اس کو جاکتے ہیں جو آپ کو ویب ماسٹر ٹول میں لکھے جاتا ہے جب آپ اس پر روپیس گوگل کو تب کریں گے جب آپ پہلے چیزیں ٹھیک کریں گے آپ گوگل کو روپیس کریں گے جاکے ویب ماسٹر ٹول میں کہ میں نے یہ ٹھیک کر دیا آپ اس کو ریچیک کر لیں تو ریچیک کرنے کے لیے آئے گا لیکن ریچیک آپ تب ہی کر رہیں گے جب پہلے مسئلے حل کریں گے نرس صاحب آپ کا میسیج آ رہا ہے اکرانیک اٹیک کے والے سے اگر آپ نے نو فالو ڈو فالو کی لیب کی ہوتی تو اسی میں ہی اپشن ہوتی ہے اگری لائے میں ویب ماسٹر ٹول کی وہ بات تب ہی دوبارہ دیکھ رہے جگہ نہیں ہوگا تو میں کرواز ہوں گا لیکن میں نے آپ کو ہنٹ دیا کہ جہاں نو فالو ڈو فالو جاکے ویب ماسٹر میں لگاتے ہیں اسی جگہ پہ اپشن ہے کہ آپ نے وہاں یورل یورل دینی ہوتی ہے کہ کس کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے جو لوگ میں اگر ماسٹر ٹول لاغن کروں گا تو آپ کو بتا رہا ہوں اور سوری اس کا ورڈ پریس لاغن کروں گا تو پھر دفاع دیں میں نے ہنٹ دے دیا کہ جہاں پیج کے نیچے آپ جاکے نو فالو ڈو فالو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ جگہ پہ اپشن ہوتی ہے اسی جس پلگن کے طرح ہم نے آن پیل کیا تھا جو ایسیو کی بات تھا اچھا اس کے بعد آجے نیکس اپ ڈیٹ ہم نے ڈسکس کرنی جو کہ زیادہ امپورٹنس دینی میں جو زیادہ امپورٹنس اپ ڈیٹ ہے آپ نے ڈسکس کر رہے ہیں جن میں جن کے طرور زیادہ بڑی ویب سیٹ پھکری جاتی ہے بسکلی پینگون جو ہے بسکلی جو آف پیج کے حالے سے میں جب ہا اس کا مطلب جو تک کہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کا آف پیج میں بھی کوالٹی لے کے آنی ہے یہ بہلا جو آپ ڈیٹ ہے بسکلی یہ آپ کی ویب سیٹ کا اس کا تعلق آپ کی ویب سیٹ کے آف پیج ساتھ اس میں آپ ویب سیٹ بھی دے سکتے لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ آپ اس میں آرٹیکل دیں ایک یوریل دیں تک کہ اسی کی رپورٹ آپ کو نکالتے ہیں یہ زیادہ بہتر کہ آپ اس کو ایک یوریل دیں تک کہ آپ اس کی رپورٹ جو کوئیچن پوچھ رہے ہیں لوگ اس پر ہم یوریل دیتے ہیں جا اس کا بھی یہ بھی بیسیک بیسیک بیسیکلی اس کا ایم پی خوڑا سا آن پیج کے بعد یہ آف پیج کی اپ ڈیٹ آئی تھی اس کا تعلق بھی بیسیکلی آپ کی ویب سیٹ آف پیج میں اور سپیشلی وہ بیک لنک کیونکہ آپ کو پتا آف پیج کی ڈیفینیشن یہ ہوتی کہ آپ نے ادھر ویب سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے آف پیج کی ڈیفینیشن یہ ہوتی کہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کو ادھر ویب سیٹ کے ساتھ پونٹ کرنا ہے اب قوالٹی یہ ہوتی کہ جن ویب سیٹ کے ساتھ جوڑنا آپ اس کے اور آپ کی یوزر سیم ہونے چاہیے یعنی کہ آف پیج کی بیس ڈیفینیشن یہ بھی بنتی ہے کہ جس ویب سیٹ کے ساتھ آپ نے اپنی ویب سیٹ کو جوڑنا ہے اس کا اور آپ کی یوزر سیم ہو اس کا اور آپ کیا کسی حد تک کونٹینٹ بھی سیم ہو جس پیج سے آپ کو بیک لنک آ رہا ہے وہ پیج کا مطلب کہ آپ اپنی ویب سیٹ کی مارکٹن کریں گے باقی ویب سیٹ کے ساتھ چونکہ آپ آف پیج نہیں کریں گے آف پیج نہیں کریں گے تو آپ ان کی ورڈ سے رہ جنگے رینک کرنے سے جن کی جو مطلب کی ورڈ ہیں آپ سیمپل کی ورڈ سے تو بار دفع رینک کر جاتے ہیں لیکن وہ کی ورڈ وہ کی ورڈ جو سپونگ کی ورڈ ہیں ان سے رینک کرنے کے لیے آپ کو آف پیج اپنی ویب سیٹ کی مارکٹن کرنے کے لیے آپ اپنے سے بڑی ویب سیٹ کے پاس جاتے ہیں آف پیج کے بغیر آپ اچھے کیورٹ سے نارملی رینک نہیں کر سکتے وہ ووٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادھر ویب سیٹ آپ کو فیور کریں گے جب آپ بہت اچھا کام کریں گے جب ان ویب سیٹ سے آپ رابطہ کریں گے تو ویب سیٹس آپ کو فیور کرنا شروع کریں گے ان سے بیک لینک آپ کو ملنا شروع اس میں یہ ہوتا ہے کہ آف پیج میں جو چیک کیا جاتا ہے کہ بیک لینک ان نیچرل بیک لینک نہ ہوں ان بیک لینک کی پوائلٹی اچھی ہونے چاہیے ان نیچرل کی ڈیفنیشن جو ہوتی کہ جو کام جو میں نے پہلے آپ کو دیتی کہ جو یوزر آپ کے ہوں وہ اس کے بھی ہوں اس نے آپ کو بیک لینک کیا آپ سکول کی ویب سیٹس کے یوزر اور ہوتے ہیں کسی اور ویب سیٹس کے بیزنس کے یوزر میں پرک ہو سکتے ہیں آپ نے ایسے بیک لینک اپنی ویب سیٹس کو پروانے جو جو تھوڑے ہوں لیکن وہ قوالٹی میں اچھے ہوں تو ایسے آپ کا رینک بڑھیں گے آپ ٹاپ ٹین میں جائیں بیٹس میں نلی ویڑی بہن tie سیٹس کے خود پروانے جو تھی بیکل لینک ہے جن کو وکل جن کی وجہ سے آپ کو بیکل لینک کیا جو آپ نے کیسے بائی کیوں جائنک یerie토atten رینکنگ کے لئے لوگ بیکل لینک کا بسکری بیکل لینک کی بیس پہ تو اپنی بڑھتی ہے تو لوگ بیکل لینک کی بائی بھائی فائی 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 centers اپنے بیکلنگ لے لیے بہت ساری ویڈا جو بیکلنگ سیل کرتی ہیں آپ کی رینکنگ میں ہے جیسے اپنے ور خرید لیے جو ووٹ آپ نے خرید سے آپ کی رینکنگ بڑھے گی جو پیڑ بیکلنگ کے وہ ساری ویڈا جن نارملی علاو نہیں کرتا کہ آپ پیڑ بیکلنگ کا مطلب تھا کہ آپ تو کسی کو پی کر کے اپنی رینکنگ بڑھا رہے ہیں ہم آج یہ میڈیٹی نہیں ہوتا کہ جس سے بیکلنگ لے رہے ہیں اس کا سبجیک آپ سے سیم بیزنس ہو سیم بیزنس میں بیکلنگ کرتا کوئی نہیں آپ بھی کل ایسیو کی سرچو دے رہے ہوں میں بھی ایسیو کی سرچو دے رہا ہوں تو میں آپ کی ویب سیٹ پیج آپ میری ویب سیٹ پہ اپنا لنک کبھی بھی لگائیں گے کیونکہ دونوں کا دونوں کا اپنے کمپیٹیشن ہے فارمولا جی ہوتا ہے کہ جو پیج آپ کو بیکلنگ دے رہا ہے اس پیج کا کونٹینٹ آپ سے ملنا چاہیے ہیں ویب سیٹ کا کونٹینٹ ملنا جھوڑی نہیں ہوتا جو پیج آپ کو بیکلنگ دے رہا ہے کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ویب سیٹ ایلیونٹ آپ کو بیکلنگ دے وہ تو بہت بیل کرنا پڑے گا آپ کو ویب سیٹ کوئی نہیں بات سنتی جس کا سبجیک آپ سے میک کرتا ہے یوزر کیسے سیم ہوں گے میں آپ کو ایزیمپل دیتا ہوں ایک ویب سیٹ ہے جس کو آپ میری بات پوری سنی نہیں دوبارہ سنی گا ایک ویب سیٹ آپ کی ہے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لگا ہوا اسیو کا میری ویب سیٹ بھی اسیو کی ہے آپ مجھے بیکلنگ کر دیں اب آپ کی ویب سیٹ پر اگر آرٹیکل اسیو کا لگا ہوا تو اس کو پڑھنے کے لیے اسیو والا بند ہی آئے گا کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ پر آرٹیکل پڑھیں گے لوگوں کے تو بیکلنگ کی کوالٹی میں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ گوگل کی ڈیکسریشن بھی جہاں دے گی کہ بیکلنگ کیسے ہیں جس میں سیم سبجیکٹ کی ویب سیٹ آپ کو بیکلنگ کریں وہ بہت مچنے کام ہے سیم سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں نے کہا آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے سامنے ایک اور دکان ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں تو آپ جا کیوں کہیں ایسے کریں کہ آپ اپنی ویب سیٹ پر اپنی دوبان پر میرا بینل لگا دیں کہ میں اچھا ڈاکٹر ہوں سیم ویب سیٹ سے بیکلنگ لینے کا یہ مطلب ہے اصل میں بیکلنگ ملتا ہی اسی ویب سیٹ سے ہے جو آپ کا جیک کمپیٹیٹر نہیں ہوتا کوئی بیکلنگ کرتا آپ سے جیسے دو ڈاکٹر ہیں ایک ڈاکٹر برس کہنے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر آپ کا ڈاکٹر آپ کا ڈاکٹر آپ کٹھے بیٹھے ہوں گا دو مسئلہ نہیں جو کہ دونوں کی ڈومین ایک نہیں ہے ہو سکتا آپس میں بیکلنگ بھی کر دیں دیکھر اگر سیم ہوگا تو پھر بیکلنگ نہیں ملتا اس کے لیے سیم پہ ہی ڈومتے ہیں میں سری بات کروں کہ اگر ہمیں جو بہت سے سننے کے لئے ہمیں کبھی کسی ویب سیٹ سے بیکلنگ بائے بھی کرنا ہو تو ہم اس کو آرٹیکل لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی یہ آرٹیکل ہے اپنی ویب سیٹ پہ مر آرٹیکل لگاؤ اور اس آرٹیکل میں سے بیکلنگ ہمیں کر دیں یہ ٹکنیک ہوتی ہے چونکہ جو آج کل بیکلنگ دینے والی ویب سیٹ ہے وہ ٹیفرنٹ سبجیکٹ پہ بنایا جاتی ہیں ایک ویب سیٹ میں ملٹی سبجیکٹ رکھے ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ پہ نہیں بنتی ہیں جو بیکلنگ دینے والی ویب سیٹ ہے وہ بناتے ہی اس طرح سے ہیں اور میں جو ملٹی سبجیکٹ ایک کرتے ہیں جو بیکلنگ دینے والی ویب سیٹ ہے ٹکنیک کی ٹھیک ہے آپ کی جو آپ نے بات کی جو ابھی پھر وہی ایسی 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 ایس صاحب کوئی ہے مجھے نام بھول گیا انہوں کا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کے بیکلنگ چیک کر لیں بالکل چیک ہو سکتے لیکن اس کا حضر مطلب نہیں کہ اگر کمپیٹیٹر کو بیکلنگ ملا وہ آپ کو وہاں سے مل دیں تو مل بھی سکتا ہے دیمات کری باتا ایسی کلاس پہ کس کلاس میں جو رہا تھا انڈرکشن تا پروائے تو کچھ ہے کس کلاس میں سے جی فیصل آپ نے ٹھیک کا بیکلنگ کا مطلب یہ ہے آپ لوگوں نے تو بیکلنگ کی ڈیفنیشن پہلے پڑھی ہوگی تب پھر بھی آپ بول گئے بیکلنگ کا مطلب ہوتا ہے ادھر ویبسائٹ کے ساتھ اپنی ویبسائٹ کو جوڑنا ادھر ویبسائٹ سے ادھر ویبسائٹ سے ٹریک لینا ادھر ویبسائٹ سے آسورٹی لینا ادھر ویبسائٹ کے ساتھ جھنکی اپنی آپ کو سٹراؤنگ کرنا نہیں بابر یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ کی کمپیٹر نے بیکلنگ کو کہ جو بائے کی ہوتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہوتا کہ بیکلنگ سیل پر چیز ہوں گے یہ نہیں پتہ چل سکتا یہ تو پتہ چل جاتا ہے بیکلنگ کے لیے لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا آپ نے آپ کیسے ہی بات ہے جیسے پر میں آپ کو چیز دیتا ہوں کوئی کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے چیز آپ کو اضہار دی ہے میں نے آپ سے کچھ پہ دیا ہے میں نے رینٹ پہ دیا ہے میں نے گفت کیا کیسے پتہ چلے گا تیسے پتہ چلے گا اس طرح وہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے بیکلنگ کا کیونکہ پیر بیکلنگ لوگوں سے لکھتے سے لیتے ہیں بلکہ نہیں پتہ کرنے دیتے ہیں ہاں ایک ویب سائٹ ہو جس نے بلکہ آپ تو نہیں آج سے کوئی آردہ سال پہلے ویب سائٹ بیکلنگ دینے والی اوپر لکھ دیتے تھے پیر بیکلنگ آج کل تو نہیں لکھتا آج کل تو لوگ چکے کر رہے ہیں اور میرے آپ کہ رہے ہیں بہت ہم کہا . دنکھیں بہت ہمیں نہیں آریہی ہیں درست ہمیں نہیں آا رہے ہیں آپ کا اینڈی کوریشن شاید اچھا نہیں ہے آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے آپ لیکھ کے بات کالیں پھر نمبر ٹو پہ ہے پہلا ہے کہ بیک لنگ آپ نے بائی سیل نہیں کرنے دوسرا ہے کہ آپ نے بیک لنگ نہیں کرنے ڈسین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو بیک لنگ نہیں کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے تو بے نہیں کرنا ہے جو بے ایک ڈونال دوسرے کی رینکنگ بڑھا رہے ہیں ایسی option ہے کہ آپ نے صورت پر نہیں استعمال کرنا ہے چوتھی option ہے کہ link آپ کے irrelevant نہیں ہونا چاہیے پانچ میں option ہے کہ سارے بیک لنگ آپ نے ایک ہی کیور سے نہیں لے رہے ہیں یہ بیسیکلی سلایڈ اس کی بچھاتی ہے کہ unnatural backlink کیا ہوتے ہیں link buy کرنا link آپس میں chain کرنا thought پر use کرنا کسی دوسرے سبجیکٹ سے backlink لینا جس سیم ہی کیورڈ سے زیادہ backlink لینا انہیں سب کو کہتا ہے کہ یہ unnatural ٹھیک نہیں ہے بلکل ہم آپ دیکھتا کہ لوگ ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں میرے سے backlink لیکھ لیں افسر لوگوں نے offer کی ہوتی ہے backlink ہم دے رہے ہیں جب وہ ہی بات ہے کیونکہ جو backlink آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کی خیال میں جو 500 جو آپ کو backlink دے گا وہ صرف آپ کو نہیں دے گا اسی اور کو بھی دے رہا ہوگا اب اس کے پاس اگر 10 ویبسائٹ ہیں 10 ویبسائٹوں سے وہ پتہ نہیں کسے لوگوں کو backlink sale کر چکا ہوگا تو وہ backlink ٹھیک نہیں ہوتے جو اس لیے جو صورت پر لوگ backlink sale کر رہے ہوتے ہیں نیٹ پے ان سے کبھی بھی نہیں لیتے ان کا کام ایسے ہی ہوتا ہے جو آپ کی بات سنکے مجھے یاد ہے مجھے اتنا ویٹسیپ ایک میسج ہے کسی کا کہ اس نے کہا سر آپ کی ویبسائٹ کو ہم بہت زیادہ اوپا لے جائیں گے بجی ٹیفل آ دیں گے میں کہ کتنے پیسے لیں گے چارزا رو پیاتے میں ویبسائٹ پر ٹیفل کی ٹیفل آ جائے گی اب یہ وہ ٹائم میں جب لالش کیا جائے گا میں کہا تو ٹھیک ہے جی چارزار رویمٹی ٹیفل کی لائن لگا دے تو مجھے ایسی ٹیفل نہیں چاہیے مجھے ایسے backlink نہیں چاہیے جو مجھے رینکنگ میری قتم کر دیں اس لیے جیے کام مینول ہونا چاہیے خود ہونا چاہیے سورٹ پر سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ جی ایسی ہم آرٹیکل کامیٹ کر کے جو اور بھی ڈیفرنٹ ٹائم سے ڈسسرز کریں گے جن کے تو ہم ادھر ویبسائٹ سے backlink لے رہتے ہیں یہ ایسی جو آپ بات کر رہے ہیں جو بابر سب بات کر رہے ہیں اگر ایسی یہ بھی ہم انہی پہ بات کر رہے ہیں یہ تو میں گوگل کی سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں میں گوگل کن سے پکڑتا ہے لیکن پیڑ بیک لنک میں ہم کچھ ایسی موڈیفکیشن کر لیتے ہیں جن سے بچت ہو جاتی ہے وہ کریں گے موڈیفکیشن وہ کریں گے لیکن میں ابھی تو فیلال گوگل کی سمار ہوں آپ کو بات کے وہ یہ کہتا ہے اس میں گنجائش ہوگی ہم گنجائش بنائیں گے چونکہ اگر گوگل کی ماننے شروع کریں گے پریٹیکلی گوگل بھی پیر بیک لنک سے کام کرتا نا گوگل جو ایڈ چلاتا ہے آپ گوگل کے ایڈ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بسکلی وہ بھی جو پیر بیک لنک کی ہیں پیر کر کے ٹاک لے کے جاتا ہے تو گوگل بھی خود یہی کام کرتا ہے منہ بھی کرتا ہے کرتا بھی یہ بھلا اگر پیچے لے کے کسی کو ٹریکل دے تو وہ اکی ہم لیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے بعد وہ یہی کرتا ہے لیکن ہم کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتے ہیں نکالنے بھی اور بچے تو وہ بھی جاتی ہیں افضال جو کسی ویب سائٹ سے بیک لیننک کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی لیپ کریں گے تو سٹیپس پتا چلیں گے ابھی تو ہم اس کی کوالٹی پر بات کرنے لگے کوالٹی کے بعد پھر میں آپ کو اس کے سٹیپ پر لے کے جاؤں گا کون کون سے سٹیپ پر کیسے لیتے ہیں جو آپ کے سامنے پانچ لکھی ویٹی دیں ان فیلل کی کوئی اچھا ہے تو بات کال لنک کیوں ہی امپورٹنٹ ہے جدی پڑ لے لنک ہے تو آپ کی ویب سائٹ کیلئے ووٹ ہوتے ووٹ نہیں ملیں گے تو آپ انیکشن نہیں بین کر سکتے آپ کو اپنی ویب سائٹ کیلئے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ووٹ کا مطلب تھا ادھر ویب سائٹ آپ کو فیور ملیں گوگل کی نظر میں وہ ہے جو ادھر ویب سائٹ خود آپ کو بیکلین کریں اگر آٹو بیکلنگ ملیں گے خود لوگ کریں تو وہ اتنا سا نہیں ہوگا بیکلنگ میں کونٹی کیسے لے کیا نہیں آپ اس کا اینکر ٹیکس بار بار چینگ کریں گے جس کیور سے بیکلنگ لے رہے اس کو چینگ کریں گے ابھی میں اینکر ٹیکس تھی ابھی آپ کو سلائیڈ بھی دکھاتا ہوں کہ اینکر ٹیکس کی اینکر ٹیکس میں ویریشن ہے کیسے آتا ہوں اس کو اپنا جہاں سے بیکلنگ لینک لینکی پیچھے نہ رہیں بیکلنگ کے لیے چھوڑی ویب سر ان کے پاس بھی جائے ان سے بھی ٹائی کریں اپنے اندر والی پی کو بیکل لینک بھی کروائیں تھرڈ نمبر فور پہ کے بیکل لینک کی جزی ٹائپ سے سب کو استعمال کریں جس طرح آپ کو دس پندہ ڈیفرنٹ ٹائپ سے بیکل آف پی جس کے دو آف پی جبتے ہیں کہتا ہر ٹائپ کو جگہ دے جیسے آپ ٹی وی پہ بھی آٹ دیں آپ پہ بھی آٹ دیں آپ کو ایس امس بھی رہے ہیں ساری بات کر رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ طرح کی ہے اگر نمبر فکر کہتا ہے کہ آپ سوٹ پیڑ سے بعد رہے ہیں نمبر سکس پڑا ایمپورٹنٹ ہے نمبر سکس پہ کہتا ہے کہ آپ سپیل سلو رکھے پاس تر پیٹو نئی ویب سیٹ ہوتی ہے اگر وہ جلدی میں ہوتی ہیں جلدی زیادہ بیکلنگ کروائے تھیں اس سے بھی نقصان ہو جاتے ہیں اگر کو جی نظر آتا ہے کہ اتنے جلدی اس ویب سیٹ کے بیکلنگ کام سے ڈالوں گا جس کے تھوڑھ بیکلنگ کا آپ لے رہے ہیں اگر کی بلکل ہماری ہوتا ہے اکسر لوگ کے ساتھ نئی ویب سیٹ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی لگا دیتے ہیں بچے دو بچہ سپیل مارتا ہے اور اوپر جانے کی ویب سیٹ پہلے اس میں نمبر سکس کو پہلے سپیلس بتاتا ہوں نمبر سکس آپ شروع کریں گے کام مہینے ڈیر مہینے بہت اچھا ریڈٹ آئے گا آپ کے انگر چھا گئے جی آپ ریپورٹ پر ریپورٹ دے رہے ہیں مسئلہ ہر لوگ ہے ٹاپ پہ آگئی دو ماہ گزرے دو ماہ نہیں گزریں گے جب ویب سیٹ پھر گیب ہو جائے گی اب آپ کلائن کو ڈیفرنٹ طرح کے دے رہے ہوں گے مسئلہ ہم سائل کے پاس سر میں تو یہ ایشو تھا وہ ایشو تھا لائیڈ نہیں آتی سی ویب سیٹ نیجی ٹی لگی بھئی آپ نے سپیل بہت پکری ہے اس کی اگزیمپل ہے نا بہت شمپل تھی جیسے فرض کریں کہ آج آپ کے پاس کو سائیکل ہے آپ اگلے دن کو نئی کروڑا لے کے کھڑی کر دیں باہر لاکھے گھر میں تو مہلے والوں کو پتہ چلی جائے گا بھائینے پیسے کاؤں سے لیے سٹیپ بے سٹیپ کریں گے تو لوگ شک کم کریں گے سائیکل یا موٹ سیکلی میران لی جیسے لوگ نارملی کرتے ہیں اس کے بعد آج سا ہے تا کوئی بڑی گاری بھی لے رہی اگر آپ سائیکل سے ڈریکٹ جنپ کریں گے تو پھر تو نمبر سیکس والا پوائنٹ آپ کو بیکلین شروع میں تھوڑے رکھنے ہوتے ہیں پیس لو کا نہیں ہوتی ہے اچھا اس میں یہ کہ اگر ویبٹر کی ایج زیادہ ہے نمبر سیکس پہ پھر بات کر رہو اگر آپ کی ویبٹر کی ایک دو تین کار سال ہے تو شپیڈ دی جاتا سکتی ہے جیس زیادہ ہے پوشیبل ہے کہ بیکلین مل گیا ہوئے اب چھ مہاں والی ویبٹر کو آپ شپیڈ نہیں دے سکتے آپ نے سلو رہنا ہوتا ہے اسی لیے کئی دفعہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں اگر فرز کے لیے میری اپنی ویبٹر ہے میں نے اپنی کسی کام کے لیے بنائی ہے تو دو تین چار میں ہم اپنی ویبٹر پر ایسیو نہیں کرتے ہیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اگر میں کہوں کہ ہماری اپنی ویب سائٹ ہے تو ہم جیس پیریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ویب سائٹ کو بنا کے دو تین مر چھوڑ دیتے ہیں ہم آن پی کر کے چھوڑ دیا اگر آف پیج تھوڑا لیٹ شروع کرتے ہیں تاکہ تو اسی اس کی ایج بن جائے بات پر بھی کر لیتے ہیں نیم لے کے رکھ لیتے ہیں آشتہ ایسا کام شروع کرتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو اگر گوگل نے پکڑا ہوا ہے آپ کے پاس اوپشن میں جا کے گوگل کو روپیش کر سکتے ہیں اس کا فارس مولا جاتا ہے کہ جو بیک لینک آپ کو ملے ہوئے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہونے سے بلکل ایسی بس کی بڑھنے سے جتنی آپ نے اس کو ہوسٹ کب کروایا تھا ریسٹ کب کروایا تھا اس سے فرق پڑتا ہے اگر گوڑی صاحب بڑا لمبا قویشن کو لے کے آئے ہیں سر پلنٹی پڑھنے کے بعد اور پو ایڈ ڈ 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 پیج کیسے میں نے یہ کیورڈ دیا میں نے یہ کیورڈ دیا دس ویب سیٹنگ نظر آتی ہے اس پر ایک اپسن ہوتی کیا آپ سیٹنگ میں جائیں اور سیٹنگ میں جا کے سر کا جو سر میں جی ویب سیٹنگ کو سائز بڑھا لیں دیکھیں کہ کتنی کیوں میں نے ہنڈرڈ پائید رہے کافی ہے ہنڈرڈ کریں اور اس کو سیو کر دیں اب آپ سیٹس کریں گے تو ہنڈرڈ کا جلد دے گا آپ جا کے یہ میں نے کہا تھرڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کے بغیر یہ آپ کیا کر سکتے ڈ ڈ ڈ ڈر ڈ ڈی شہر کا آپ کو باہر نظر آ رہا ہے اس طرح اگر ہنڈر میں نہیں ہے تو ہم جاتے ہیں بھئی کہیں بھی نہیں ہے پھر اگر ہنڈر میں نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اگر میں اس کو کہتا ہوں کدھر ہے بلکہ میں آپ کو اور ٹول دیتا ہوں وہ آپ انسٹال کر لیں یہ ایک اس میں ٹول ہے اس میں کروم میں اگر میں کہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے فرض کریں یہ ایک کیورڈ دیا اور ادھر جا کے آپ اس کا سائنٹ بڑھا لیں اور میں نے کہا کہ ہنڈر کر دو یہ میں نے کہا تھرڈ پارڈ سورپیٹ سے بچ کے اگر آپ چلنا چاہتے ہیں پری میں کام ہو گئے میں نے کہا کہ مجھے ہنڈرڈ ویب سائٹ کا بتاؤ کہ میرا کیورڈ کدھر ہے آپ نے ہنڈرڈ کریں اور جا کے آپ ویب سائٹ دیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے میں نے کہا مجھے ویب سائٹ بتاؤ ڈیٹل مارکٹ ہنگی دیکھیں اور دیکھیں ساتھ نمبر بھی لکھا آگیا پھر دو نمبر کے ویب سائٹ ہے اور فورا ویب سائٹ کا نم دے کنٹول ایف کر کے فران میچ کر جائے گا وہ کہیں آپ کو لے کر چلا لے گا اس سراب دس منٹ میں ہم چیک کر لے گا اور ویسے بھی تھرڈ پاری بہتر مانے جاتے تو ہم کسی کلائنٹ کو کسی کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی اے بی سی ٹو سے چیک کر کے آپ کو دیا اگر میں کسی ویریفی کروں گا ہم کہتے ہیں ہم نے گوگل سے چیک کر کے دیا تو کلائنٹ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی چیک کر لیتا ہوں ہمیں چیک چپتے ہیں اگر میں اپنی باز کروں اس طرح ہم پہنچ جاتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ جس کلائنٹ کو اپنے ریپورٹ دے نہیں باتا اس کے سوٹ فیٹ نہیں ہوتا آپ کو دے دیں گے سوٹ فیٹ سے کہے گا میں کسی ٹیلی کروں اس کو سمجھے نمہ کلائنٹ کر کے ٹیلی کرے گا اس لیے پھر ہم کبھل سے کلا ہم اچھا اس میں ایک کی اچھا اس میں اگر لنک آپ کے صحیح نہ ہو تو یہ ایک طول ہے ویب ماسٹر ٹول کے اندر آپ کو ان بیک لنک کی لس بنانے کے آپ کے بیک لنک کس کس پیج پہ لگے ہوئے ان کی لس بنا کے نوٹ پیڑ کے اندر آپ اس گوگل کے ویب ماسٹر ٹول میں جا کے ڈال دیں گوگل پہ رکریسٹ کریں کہ ان ان بیک لنک کا جو مجھے بینفیٹ جہاں کوئی نقصان ہو رہا تھا ان کو قتم کر آپ بیک لنک اپنے گوگل کے طرف بلوک کروا سکتے ہیں ان کو کسیڈر نہیں کرنا اچھے اس میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر آپ نے آفر کرنا تو آپ اپنے انکر ٹیکس میں چینل لے کے ہیں یہ دیکھیں اس کو پر میں آپ کو کورس لائیڈ دیتا ہوں کہ انکر ٹیکس میں آپ کو کیسے ٹینل آ سکتے ہیں کیونکہ انکر ٹیکس کی اندر آپ کو چینل کر سکتے ہیں اس کو طرح سے نیچرل بنا سکتے ہیں کہ میں نے سلائیڈ بنائی یہ سلائیڈ کو آپ لوگ انہیں ریٹ کرنا ہے ریٹ کر کے مجھ سے کوئیشن کریں کہ میں نے کسی ایک کی ورڈ سے جب آپ نے بیک لنک کرنے اس پر ویرییشن لکھی ہوں گے اگر ہم ویرییشن کر کے بیک لنک کرتے ہیں تاکہ بیک لنک کر سارے ایک ہی کی ورڈ چوں گے وہ بھی ٹیک نہیں ہے موسیقی کی ورڈ چیل کر رہے جس سے میں نے رہنٹ کریں اگر نبیس میں کی ورڈ پہلے بے ٹیک کی ورڈ پہلے ایک ہی کی ورڈ کو بیک لنک کی پر ٹی ڈیپٹ وریریشن ہوں گھیں کبھی ہم نارملی یہ ہوگا کہ یہ مہرہ میرمین کیوڈ ہاں ہم ٹرائی کریں گے ٹھارٹی تو پورٹی پرسیٹ بیک لنک کی ورڈ سے کریں جس سے میں نے رہنٹ ہے میں پھیکl پہیز کی صوری ہے اگر آپ نے برینڈ نیم سے برینڈ نیم پلاس اگر پارشل کیورڈ اگر ویب سائٹ کے نیم سے اپنی اگر ویب سائٹ ویب سائٹ اور مور انفرمیشن کلک ہے یہ آپ کے سارے ارگینک میٹھڈ ہیں جن کے طرح ہم اس چیز سے بچ دے کہ ہم نے خود اپٹ کی بھی بیٹھ لئی ان میں بچوں کو پوائنٹ جو میں نے لکھے ہیں ساتھ اور ان میں کو بات کر دیں یہ دوبارہ سنیں کہ ہم بیک لنگ کریں گے تو تھرٹی پرسینٹ کیورڈ سے کریں گے اور باقی ساری ٹائم لاکھیں ہم سیونٹی پرسینٹ تک لے ایک پیر کی ایک کیورڈ کی سوری ہے ڈالی باقی جس پر کیا سکریں گے آپ ڈالی 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 آجا رہے ہیں کبھی سائنگین کبھی سائن آؤٹ آنے جانے سے پھر سارا کلاس کا آپ نے سر ہوگے آجا اب آجا یہ آف پیج جو ہم کرنے جاتے ہیں تو کنکین ٹکنیک سے کرتے ہیں اس میں یہ ٹکنیک ہے ایک اپشن ہوتی کہ تین طرح سے ہم جوڑتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ ای ویب سائٹ اور بی ویب سائٹ اس کو ایسے جوڑا جائے ایک دریکشن میں اس کو کہتے ہیں بان میں بیک لنگ ایک بیک لنگ ایسے ہوتا ہے اور ایک اپشن ہوتی کہ ایک ہی بندے نے ای ویب سائٹ بنائی اور اس نے ایک اور ویب سائٹ بنائی بی یہ دونوں ویب سائٹ ایک ہی بندے کی اس نے کسی اور ویب سائٹ سے رابطہ کیا سی سے اسے کہا کہ آپ مجھے اس کو بیک لنگ کر دیں اس ریکشن اس کو بیک لنگ کر دیا وہ اس کو یہاں سے پرموٹ کر دیا یعنی کہ اس کو اپنی مین ویب سائٹ سے بیک لنگ نہیں دے رہا اس نے ایک بیک لنگ دینے کے لئے لیدہ بنائی ہے کہ مین کو پرموٹ کیا جائے اس نیچے والی کو تھیری بے کہتے ہیں اس پر سب سے بیس اوپشن مانی جاتی ہے پہلی مانی جاتی ہے کہ لنگ ون بے ہو یہ سب سے بیس اوپشن اچھا اب آجے کہ ایک بات کر رہے تھے ہم کے بیک لنگ لینے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں میں نمبر ون پہ ہے پیر بیک لنگ اب اس وقت پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں بات کرنا تھا گوگل پیر بیک لنگ کو علاو نہیں کرتا تو پھر میں نے کہا گوگل کو اپنا بھی یہی کام ہے ہم پیر بیک لنگ کیسے لیتے ہیں اگر لینی ہو تو کیا ٹکنیک ہوتی ہے اجیسے ویب سائٹ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ رہتا کہ ہم بیک لنگ سیل کرتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے ایسی ویب سائٹ ہیں مارکیٹ میں جو کل ٹائم یہی کام کرتے ہیں کون سے بیک لنگ مانگیں وہ دیں گے آپ ان کا بزنج یہ ہے اب اپنے در ہو کیسے پتہ چلتا ہے ایسی ویب سائٹ آپ کل ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کو لسٹیں مر رہی ہوں گی نیٹ سے کہ یہ ویب سائٹ ہے بیک لنگ سیل کرتے ہیں ان ویب سائٹ سے پیر بیک لنگ نہیں لیتے اگر ویب سائٹ جو کمیشری اس کام میں آج جائے بیک لنگ سیل کرنا اس کا بزنس بن جائے اس سے بیک لنگ نہیں ہم پہ اگر پیل لینا تو اس سے نہیں لیں گے ہم کوئی نور کمرشل جا کوئی چھوٹے بزنس کی جائے ایسی ویب سائٹیں ڈونڈیں گے جس سے جس سے پہلے بیک لنگ کام لگے ہوں جو جب وہ ویب سائٹ ہے جو کسی بزنس ویب سائٹ سو جب کسی کی ایسی ویب سائٹ ہے ہوں جو پیر بیک لنگ میں انوال جو پیر بیک لنگ دیتی ہے ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوتا ایک بٹن کہ ایرٹائز ایر پیر بیک لنگ بیک لنگ فور سیل جا سپیس ایسے پچھ لکھا ہوتا ہے کہ جی ویب سائٹیں بیک لنگ سیل کرتی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کریں گے ہم وہ ویب سائٹیں ان ویب سائٹوں کو روپیس کریں گے ایمیل ایک ایمیل لکھے ان کو کریں گے کہ بھائی ہم آپ کی ویب سائٹ سے سپیس لینا چاہتے ہوں ہم آپ کو پہ کریں گے چونکہ اگر آپ اس ویب سائٹیں چونکہ اگر آپ اس ویب سائٹیں پیک لیں گے جس کا پھول ٹیم ہی کی بزنس ہے تو اس سے پھر نسان ہو جائے گا آپ کو کیونکہ اس ویب سائٹ پہ اور پتھل ہی کتنے بیک لنگ ہوں گے کہ ایسے بات ہیں جیسے گھر کی گاری ہوتی یہ کمرشل چلی گاری ہوتی ہے ایک ویب سائٹ ہے جو کمرشلی سی کام کے پیچھے ہے لوگوں کو سپیس سیل کر رہی ایک ویب سائٹ ہے جو بیک لنگ دیتی نہیں آپ نے خود اس کو اگری کیا کہ میں آپ کو پی کر دیتا ہوں مجھے کر دیں ٹھیک ہے بچے مجھے کریں اور آٹھ بجے پھر ہم کل شوٹ کر لیں گے ہوتی لیکچر میں ہمیں سوا پھر کو فرید کر لیں بچے نہیں تو کر لیں یعنی تو پھر نیکس ہماری ملاقات ہوتی کل سیم ٹائن پہ آپ گروہ پہ میسے کریں میں سائٹ شیئر کروں مجھے کریں